سوال یہ بیسیکلی بوٹم لائن کیا بنتی ہے کہ کیا اب عوام کو انصاف وقت پہ ملے گا نہیں ملے گا یہ نہیں ہوگا اس پورے نظام کو میں نے پی ٹی آئے کو سلوگن دیا جو سالہ سال اب بھی ہو مجھے نہیں پتا ان کے لیٹر ہیڈز پہ چھپا ہوتا تھا کہ تحریک انصاف کیا ہے یہ زمانت ہے زمانت قسمات کی اقتصادی انصاف سے عدالتی انصاف تک یہ ججوں کی تعداد بڑھانے سے تھوڑا سا تھوڑا سا ریلیف ڈیفنیلی ملے گا اگر ڈیر سو ججز آپ بڑھا دیں گے تو ظاہر ہے وہ جو پریشہ ہے وہ جو لوڈ ہے جی زیر ایلتبا زیر ایلتبا زیر ایلتبا زیر ایلتبا زیر ایلتبا ظاہر ہے اس میں تھوڑی سی تھوڑی سی کمی آئے گی باقی بے تہاشا ڈیموکریسی بھی الٹے لٹے گیا ہے سارا کوئی ہوتا ہے جو محضو ملکوں میں ہوتا ہے ہمارے ہم ہی ہوتا ہے لیکن وہ کیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ٹینٹ لگ گیا ہے جی یہ آکے وہ پتہ نہیں پریزائیڈنگ آفیسر بیٹھ گیا جی ادھر بیلٹ باکس پڑھا ہے جی ادھر انگوٹوں پر نشان لگ رہے ہیں کتاریں لگ رہی ہیں جی پرچیاں بن رہی ہیں جی وہ ڈال رہی ہیں جی ان کی کاؤنٹنگ ہو رہی ہیں یہ جمہوریت بظاہر دیکھنے میں تو یہی ہے اس طرح انصاف بھی یہ ایک بہت بڑا پیکج ہے کیا عام زندگیوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرتے ہیں جمہوریت بھی ایک رویہ کا نام ہے سو یہ مختصر سی بات میں اس کو لنک کرتا ہوں ایک اور سوال سے جو آیا ہے جو بہت تکلیف نے آیا ہے سوال کیا ہے کہ لاہور کے علاقے گلبرد میں ایک خاتون نے غلط پاکنگ کی ٹریفک وارڈن کے گاڑی ہٹانے کا کہنے پر اس خاتون نے بدتمیزی کی وارڈن کو تھپڑ مارا اور اس کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کیے فون ملاتے ہوئے کہ یہ لو اپنے باپ سے بات کرو اندازہ لگو اس معاشرے میں انصاف انصاف صرف عدالتیں نہیں دیتی یہ رویہ ہے یہ بہت بڑا پیکیج ہے بہت بڑا پیکیج ہے ہم تو ابھی اس کے نزدیک سے بھی نہیں گزرے ورنہ کیا اس معاشرے میں اس طرح کے محاورے بولے جاتے ہیں کہ چھڑو جی وکیل کی کرنا ججی کر لاؤ ایک جاج صاحب آئے نا پچھلے دنوں ان کی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوں تو یہ ججیوں کی تعداد تھوڑی سی بڑھا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ اونٹ کے موں میں زیرے والی بات ہے اس کی بہت بڑی بہت ہی بڑے سکیل پہ اور آرلنگ کی ضرورت ہے ادھر نہیں ہے ایڈوکیشن میں بھی کچھ نہیں ہوگا پرائیملی ایڈوکیشن کا بیڑا غرق ہو چکا وہ برباد ہو چکی وہ تباہ ہو چکی یونیورسٹینیں بنا رہے ہیں وہ پاگل ہیں تو گھوڑے تم جوت رہے ہو ٹانگے کے پیچھے کیا اس لیے پس ٹھیک ہے وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے تو کر دیا ہے کہ بھی ایک سو تاکہ زیرے والتباہ کا سلسلہ جو ہے وہ درہ کم ہو یا گھٹ جائے تو وہ کم ہو جائے گا گھٹ جائے گا انصاف ملنا نہیں دادا شروع کرے گا تو پوتھے کو مل جائے تو اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے جب تک بہت بڑی بہت بڑی تبدیلیاں نہیں آتی ہیں اب چلتے ہیں وہ جس سوال کے ساتھ میں لنک کیا ہے ہوئی بھائیوں دوستوں نے بھیجا ہے کہ یہ جو خاتون جس نے وارڈن کو تھپڑ مارا اب بندہ تو بندہ ہی ہے جی جواب ہے وہ بھی اگر تھپڑ مار دیتا تو کون سی قیامت آ جاتی ہے پلے کچھ رہے نہ جاتا ان کے اس بی بی کے ہماری بہن ہے بیٹی ہے مجھے نہیں پتہ کون ہو ہماری بچی ہے نا یہ باہر سے تو کوئی ایمپورٹ نہیں ہوئی۔ موسیقا موسیقا موسیقا